سونے کی قیمتوں میں لگاتار تیزی جاری ہے آج بھی ایم سی ایکس پر جون وائدہ انہتر ہزار چار سو پیسٹ تک پہنچ گیا کیا کارن ہیں یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری سیوگی اور سین بی سی آواز کی کمورڈیٹر منیشہ گپتہ تو منیشہ سونے میں لگاتار تیزی ہے یہ ہر دن مہنگا ہو رہا ہے کیا کارن ابھی بھی ہیں اور دوسرا یہ رفتار یہ تیزی کہاں تک جائے گی ایک اور نیا دن اور ایک اور نیا آل ٹائم ہائے ہم نے یہاں پر سونے میں بنتا ہوا دیکھا ہے بھاو میں لگاتار ایک طرفہ تیزی ہے اگر پچھلے ایک مہینے کی بات کی جائے تو سونے کے بھاو میں قریباً دس پرسن کا اضافہ ہم دیکھ چکے ہیں بھارتی بازاروں میں ستر ہزار کے بہت قریب یہاں پر بھاو بنتے ہوئے نظر آئے ہیں کافی سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ایک طرفہ تیزی آپ نے سونے میں آتے ہوئے دیکھی ہے ایک تو یہ کہ جیو پولٹیکل ٹینشنز ہیں اور جو کانفلٹ ہے میٹلی اسٹ میں وہ اب تھوڑا سا فیالتا ہوا نظر آ رہا ہے جس طرح کے اسٹیٹمنٹس ہم نے اسرائیل اور سریعہ سے آتے ہوئے دیکھی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح کی گلوبل سینٹرل بانکس ہی خریداری ہے اس کا سپورٹ ہے اور تیسرا بہت زوردار شورٹ کورنگ اب یہاں پر ہم نے ہیچ فنڈز فیملی ہاؤسز کی طرف سے آتے ہوئے دیکھی ہے اور ان سطروں پر بھی ہم نے ای ٹی ایف بائنگ اور ریٹیل بائنگ چائنا کی طرف سے بنتے ہوئے برقرار دیکھی ہے جس کا پورا فائدہ ہے تو کافی حد تک جو یہ تیزی ہے یہ سپیکلیٹیو بھی نظر آتی ہے اگر انڈین مارکٹس کی بات کریں تو یہاں پر بھاور ڈسکاؤنٹ پہ ہیں کیونکہ جس طرح کی وولیٹیلٹی ہے آل ٹائم ہائیز ہیں یہاں پر ریٹیل بائنگ کافی حد تک کمزور ہے مارچ کے مہینے میں قریباً 50-60% گرتی ہوئی نظر آئی تھی اور ایپریل میں کیونکہ جس طرح کا اس کوٹر کی شروعات ہوئی ہے لگتا ہے دباؤ بھرقرار رہ سکتا ہے خریداری کے لحاظ سے لیکن جہاں تک پرائیسز کی بات ہے بازار کو اب بھی لگتا ہے جس طرح کا مومنٹم ہے ایون ایس سوناب یہاں پر اوور بوٹ ہے لیکن مومنٹم ابھی بھی آن دہ ہائر سائیڈ ہے اگر جون فیوچرز دیکھیں کامیکس میں تو وہ تئیس سو ڈالر پار کر چکا ہے بازار کو لگتا ہے کہ تئیس سو بیس تئیس سو چالیس تک ایک ریزسٹنس بنے گا اور وہاں سے پھر سو ڈیٹھ سو ڈالر کی کریکشن آ پاتا ہوا دیکھیں گے جہاں تک بھارتی بازاروں کی بات ہے اب یہ مانکہ چلا جا رہا ہے کہ سکسٹی فائیو سکسٹی ایٹ تھاؤزن کا ایک بہت سٹرانگ سپورٹ ہے اگر آپ کو سونہ ان سروں پر ملتا ہے تو ڈیفنیٹلی خریدنا چاہیے جی شکریہ ادھا سونے میں تیزی پر کارتی کے بولین کے دیپک سونی کا کہنا ہے کہ سونے میں تیزی ضرور ہے مگر سونے کی مانگ کافی کم ہے اور آنے والے وقت میں سونے کا بھاو اکیس سو ستر ڈالر تک گر سکتا ہے مارکٹ میں جو ڈیمانڈ کی بات ہے ابھی اگر آپ جولری شکٹر کے حساب سے دیکھیں تو we are into not what you can say ابھی مندی کے محول ہے جوہل دے کی بیقوالیت زیادہ ہے نہیں کیونکہ ابھی سیزن ہے نہیں مارکٹ جو ہے وہ سلو ڈاؤن موڑ پی رہتا ہے ایک حلکہ سا کریکشن بہت زیادہ بڑی گراؤوٹ نہیں کہوں گا لیکن ایک حلکہ سا کریکشن کہ ویڈیٹ ہو رہا ہے ایٹ کوڈ بھی آراؤنڈ ٹو بل سیو ایکیس سو ستر بائیسو کے آس پاس جیسے ہی گولڈ آئے گا ایک اچھی لیوالی نکلے گی جویلرز کی طرف سے ادھر سونے کے بڑھتے دام سے کسٹمرز پریشان ہیں شادی کا سیزن ہے اور گولڈ کھریدنا مشکل ہو رہا ہے احمد آباد سے ہمارے سنوادہ تھا کیتن جوشی یہ ریپورٹ لے کر آیا ہیں آپ بھی دیکھیں جولری شوروم میں ان دنوں اکہ دکھا گراہا کی دکھ رہے ہیں اور یہ نظارہ صرف احمد آباد کے جولری شوروم میں نہیں ہے بلکہ پورے دیش میں ہے پچھلے دو مہینے میں سونے کے دام میں بھاری اچھال آیا ہے ایسے میں گراہ کے لیے سونے کی خریداری مشکل ہو گئی ہے میں یہاں گولڈ دیکھنے آئی تھی لیکن گولڈ کا پرائز بہت زیادہ ہے تو میں یہ ڈائیمنڈ ڈیزائن دیکھ رہی تھی کافی ریزنیبل پرائز میں ہے اور کافی اچھا پرائز ہے تو ابھی گولڈ کو ہولڈ پر رکھتے ہیں اور یہ ڈائیمنڈ خریدنا سوچ رہے ہیں ہیمد آباد جولرز ایسوسییشن کے آنکڑوں کے مطابق پورے دیش میں سونے میں تیس سے پچاس پرسنٹ خریداری کم ہو گئی ہے اور ابھی کچھ سمیہ تک دام بڑھے ہوئے رہیں گے اس کے چلتے گراہک ابھی ڈائیمنڈ کی طرف بھی شفٹ ہو رہے ہیں یہ اس گولڈ پرائز کے انکریز میں میں دیکھتا ہوں ہماری پرچاس پرتیشت کی سیل ایک ڈاؤن ہو گئی ہے بٹ سلور لائننگ یہ ہے کیتن جی کہ ایک نئی کیاٹیگری رائز ہو رہی ہے which is ڈائیمنڈز اور لابڈون ڈائیمنڈ جولری ہمیں جتنا ڈیکلائن گولڈ جولری میں دیکھنے ہی ملا ہے اتنا ہی اچھا ریسپانس لابڈون ڈائیمنڈ جولری میں دیکھنے ملا ہے جہاں پہ گولڈ پرائزز بڑھ گئے ہیں ڈائیمنڈ کے پرائزز کم ہو گئے ہیں جیادہ تر گراہک اس تھیتی میں سونے کو خریدنے کے لیے پرہیز کر رہے ہیں لیکن جب جب ایس اس تھیتی آئی ہے تب دام کم ہونے کے بجائے بعد میں بڑھ ہی جاتے ہیں کیتن جوشی احمد آباد تب دام کم ہونے کے لیے پرائزز